بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج کی اس یوڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الحاسب الحسیب کے بارے میں الحاسب الحسیب سب سے پہلے آئیے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے حسابہ یحسبو کہا جاتا ہے گننے کو حسابہ یحسبو شمار کرنا اور حسابہ باب سمیعہ سے گمان کرنا حسابہ شریف الاصل ہونا حسابہ تکیہ دینا یا مئید کو کفنا کر دفن کرنا حاسبہ کہا جاتا ہے حسابات کی جانچ کرنا تحاسبہ ایک دوسرے کی حساب کی جانچ کرنا احتسبہ گمان کرنا شمار کرنا تحاسبہ قناعت کرنا الحاسب حساب دا حسب ایک معنی آتا ہے کافی ہونا جیسا کہ حسبو کا کہا جاتا ہے الحسبو یعنی کافی ہونا الحسبو عدد کے معنی میں آتا ہے حساب شمار کافی الحسابی بھی کہا جاتا ہے اسی سے الحسیب خاندانی شرف والا حساب جانچ کرنے والے کو کہا جاتا ہے الحسبان اب آئے معلوم کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک کتنی جگہ وارد ہے تو حاسب قرآن مجید میں جماع کے سیغے کے ساتھ دو مرتبہ وارد ہے اللہ نے کہا یقیناً اسی کے لئے حکم ہے اور وہ تیز حساب کرنے والا ہے ایک اور جگہ اللہ نے کہا تو دو جگہ حاسب جماع کے سیغے کے ساتھ وارد ہے حسیب قرآن مجید میں تین جگہ وارد ہے اللہ نے کہا وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا تو یہ تین جگہ وارد ہے قرآن مجید میں حسیب اب آئے یہ معلوم کرتے ہیں حسیب یا حاسب کے معنے اللہ کے حق میں کیا ہوں گے تو زجاج کہتے ہیں حسیب یعنی جو کافی ہونے والا ہو تو اللہ تبارک وطالہ کافی ہے فعیل بیمانہ مفعیل کے جس طرح علیم ہے بیمانہ مؤلم اسی طرح فعیل بیمانہ مفعیل یعنی وہ کافی ہونے والا ہے ابو عبدہ کہتے ہیں کہ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا یعنی کافی ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا یعنی اللہ تبارک وطالہ کافی ہے دیکھنے کے اعتبار سے شہید ہونے کے اعتبار سے گواہ ہونے کے اعتبار سے ایک اور جگہ جو کہا وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا یعنی اللہ تبارک وطالہ حفاظت کرنے کے لئے کافی ہے تو ابن جریر رحمہ اللہ حسیب کے معنی حفیظ کے لئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا بِمَعْنَا حَفِيظًا تو حفیظ یعنی حسیب کے معنی حفیظ ہے حفاظت کرنے والا خطابی فرماتے ہیں حسیب بِمَعْنَا جو کافی ہو جاتا ہو یعنی فعیل بِمَعْنَا مفعیل کی طرح جو کافی ہو جاتا ہو اسی طرح حلیمی کہتے ہیں کہ حسیب اس کے معنی ہے جو ادراک کرنے والا ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو معلوم کر لیتا ہو یعنی اس کے لئے حساب کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو جان لیتا ہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو ہر چیز کو جان لیتا ہو تو اس کو الگ سے شمار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَسِيبُ قِفَایَةً وَحِمَایَةً وَالْحَسْبُ قَافِ الْعَبْدِ قُلَّ عَوَانِن اللہ تبارک وطاللہ حفاظت کرنے والا ہے کافی ہونے کے اعتبار سے بھی اور حامی ہونے کے اعتبار سے بھی اور وہ ہر وقت انسان کے لئے کافی ہے سعادی فرماتے ہیں کہ حسیب یعنی اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والا جو ان پر توقل کرتے ہیں ان کے لئے کافی ہونے والا اور اچھے اور برے کا برابر حساب رکھ کے بدلہ دینے والا اپنی حکمت سے اور اپنے علم سے اچھے انداز میں بدلہ دینے والا تو معلوم کیا ہوا خلاصے کے طور پر کہیں تو حسیب کے معنی دو ہوں گے نمبر ایک اللہ تبارک وطاللہ کافی ہونے والا ہے وہ مطلب دوسرا حساب کرنے والا ہے اللہ تبارک وطاللہ تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک وطاللہ حسیب ہے یا حاسب ہے کافی ہو یا حساب کرنے والا ہو تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ تمام بندوں کے لئے کافی ہے لوگ اللہ تبارک وطاللہ سے کبھی بھی بینیاز نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ تبارک وطاللہ کے بغیر ان کا وجود بھی ناممکن ہے اللہ تبارک وطاللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے ان کو کھلانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں کافی ہوگا تمام لوگوں کے لئے اور اللہ تبارک وطاللہ جس طرح کافی ہوتا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطاللہ کے علاوہ دوسرے لوگ کافی ہو سکتے ہیں تو وہ غلط سوچ ہے وہ غلط فکر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے مقصد نامی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کافی یعنی وہ جو ہر اعتبار سے کافی ہو اور اللہ تبارک وطاللہ ہر اعتبار سے کافی ہے اور یہ کافی ہونا اللہ تبارک وطاللہ کے علاوہ دوسرے کے لئے ثابت کرنا ناممکن ہے کیونکہ کافی ہونے کے لئے ہر اعتبار سے کمال ضروری ہے اور کمال ہر اعتبار سے صرف اللہ کو ہی حاصل ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاصل نہیں کوئی شئے ایسی موجود نہیں ہے جو کافی ہو سکتی ہو صرف اللہ تبارک وطاللہ کی ذاتی ہے جو ہر اعتبار سے کافی ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو کھا رہا ہوں میں تو پی رہا ہوں اور میرے لئے زمین ہے میرے لئے آسمان ہے میرے لئے سورج ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر اللہ تبارک وطاللہ کافی کیسے ہوا میں تو یہ تمام چیزیں رکھتا ہوں اگر یہ تمام چیزیں نہ ہو تو پھر اللہ تبارک وطاللہ کیسے کافی ہوگا تو اللہ تبارک وطاللہ کافی اس طرح ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو لانے والا خود اللہ تبارک وطاللہ ہے سورج کو آسمان کو یہ زمین کو کھانا پینا یہ سب کون دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر وہی کافی ہوا اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اب ماں ہے تو وہ دودھ پلاتی ہے اور انسان کو پالتی ہے تو ماں ہی کافی ہے تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے تو اللہ کی ضرورت کا محسوس ہوئی ماں اگر ہے بچے کے لئے تو بچے کے لئے ماں کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھی ہو تو ضرورت نہیں ہے اللہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تو اس آدمی کے لئے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ماں اگر کافی ہے تمہارے لئے تو ماں کو فراہم کرنے والا کون ہے ماں سے جو تم دودھ پی رہے ہو اس کو دودھ عطا کرنے والا کون ہے یہ جو محبت ہے ماں تم سے محبت کرتی ہے یہ محبت اس کے دل میں پیدا کرنے والا کون ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہے اس کو ایک اور انداز سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کہے کہ میں تو دودھ پیتا ہوں ماں کا دودھ پیتا ہوں مجھے ماں کی ضرورت کیا ہے تو اس آدمی لئے کہیں گے کہ ماں کا دودھ تم پیتے ہو ٹھیک ہے لیکن ماں کا دودھ جو پیتے ہو وہ کیسے پیتے ہو ماں سے ہی پیتے ہو تو پھر یہ الگ کرنا کہ ماں کا دودھ پیتا ہوں مجھے ماں کی ضرورت کیا ہے کافی نہیں ہے میرے لئے ماں میرے لئے تو دودھ ہی کافی ہے تو ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ماں اسی کے ذریعے سے تم دودھ پیتے ہو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے کافی ہیں اللہ تعالی ہمیں کیا ضرورت ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز تم کو عطا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی ہی کے ذریعے سے تم ان چیزوں کے ذریعے سے کافی ہو گئے ہو تو اللہ تعالی ہی کافی ہوا اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح کافی ہوتا ہے اس طرح کوئی اور آدمی شریک نہیں ہو سکتا کوئی بھی کافی نہیں ہو سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہا نبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین اللہ تعالیٰ کافی ہے تو اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا جس طرح ہم دوسری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے میں بھی دوسروں کو ہم شریک نہیں کریں گے بلکہ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے کہا تو اس میں دینے کے بارے میں اللہ نے کہا تو اپنے رسول کو بھی شامل کیا کہ اللہ تبارک پتہ اللہ دیتا ہے اور رسول بھی دیتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا یعنی جو بھی حکام رسول بتاتے ہیں اس کو تم لے لو تو گویا کہ اس میں بھی اللہ تبارک پتہ اللہ نے یہ کہا کہ میں جو حکام بیان کرتا ہوں وہ بھی لینا ہے اور نبی جو حکام بیان کرتے ہیں ان کو بھی لینا ہے لیکن جہاں کافی ہونے کی بات آئی تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کافی ہوں اور میرے رسول کافی ہیں نہیں بلکہ صرف اتنا کہا کہ میں کافی ہوں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ تو جیسے ہم رغبت توقل انابت اللہ تبارک و تعالی کو ہی صرف ہم سمجھتے ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے اسی طرح کافی ہونے میں بھی ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کرنے والا ہے اور اللہ تعالی جو حساب کرنے والا ہے اس سے ایک چیز بھی نہیں چھوڑتی اللہ نے کہا وَاحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْنْ عَدَدًا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو محیط کیے ہوا ہے اور ہر چیز کو گن کے رکھا ہے تو اللہ تعالی سے کوئی بات چھوٹ نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کتاب میں لکھ کے رکھا ہے وَكُلَّ شَيْنْ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينَ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ کہا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنَّ بْرَآهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ تو ہر چیز اللہ تعالی کے پاس لکھی ہوئی ہے وَكُلَّ شَيْنْ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا تو اللہ تبارک و تعالی حسیب ہے یا حاسب ہے تو اس سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عامال باقاعدہ حساب کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی کرتے ہیں ان کا حساب و کتاب لے گا اور اس میں تھوڑا بھی اللہ تعالی بے انصافی نہیں کرے گا بڑھا کر بھی نہیں دے گا گھڑا کر بھی نہیں دے گا برکہ برابر انسان جو کیا ہے اس کا بدلہ دے گا اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّه مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ ہم قیامت کے دن انصاف والا ترازو رکھیں گے اور اس دن جو ہے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایک اور جگہ اللہ نے کہا لوگ تو بھول گئے ہم کیا کیا کیے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو یاد کر کے رکھا ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ انسان جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو جو ہے لکھنے والا ضرور وہاں پر ہوتا ہے تو ہماری ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے اور ہم سے اس کا حساب برابر لیا جائے گا چاہے چھوٹے عامال ہو یا بڑے عامال ہو تو انسان کو چاہیے جو جرم کرتے ہیں جو جو ہے غلط کام کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے جو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا نہیں بلکہ ہر ہر چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا وَوُذِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَذُلِمُ رَبُّكَ اَحْدَا کہ قیامت کے دن جو ہے انسان جب دیکھے گا اس کے عامال سامنے لائے جائیں گے تو کہے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس میں ذکر کر دی گئی ہیں یعنی میں تو معاملی سمجھ کے کیا تھا وہ باتیں بھی یہاں پر مذکون ہیں تو انسان پریشان ہو جائے گا تو معلوم کیا ہوا ہر چیز انسان کا جو بھی انسان کر رہا ہے ہر چیز کو قیامت کے دن لائے جائے گا تو انسان سوچ سمجھے کرے کرنے سے پہلے سوچ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں ہے چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حساب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے انسان اگر گننا چاہے حساب کرنا چاہے تو انسان کے لئے مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حساب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ نے کہا وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے کیسا کرتا حساب کیسے جو ہے وہ کرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن وہ جس طرح جو انسانوں کو پیدا کیا رزق دے رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کے بغیر آرام سے کر رہا ہے تو حساب لینا بھی اللہ کے لئے مشکل کام نہیں ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کیسے لے گا اتنے لوگ ہیں اتنی جو ہے ضروریت ہے اتنے لوگ ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ حساب لے گا کیسے جو ہے ایک ایک کا گن گن کے بتائے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں آرام سے جو ہے کر لے گا